نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی نیکی کا اثر جنت کی شکل میں اللہ کی رضا کی شکل میں تیامت کی ہونکیوں میں اللہ کے عرش کے سائے کی شکل میں ضرور ملے گا لیکن نیکی ضائع نہیں جاتی نیکی کے سمرات نیکی کی برکات اور نیکی کی وجہ سے تھنڈی ہوایں وہ اس دنیا میں ضرور پہنچتی ہیں صرف اسی کو نہیں جو اس نیکی کو کرے بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتی ہے اور اس کی اولاد کی اولاد کو بھی پہنچتی ہے سبحان اللہ کیوں اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا البر لا يبلاء یاد رکھنا نیکی ضائع نہیں جاتی والاسم لا ينساء لیکن اگلی بات بھی یاد رکھنا گناہ بھلایا نہیں جاتا گناہ بیکار نہیں جاتا آپ نے تنہائی میں گناہ کیا یہ نہ سمجھیں کسی کو پتہ نہیں چلا اس کا کوئی اثر نہیں دیکھی جائے گی جب اللہ کے دروان میں پہنچیں گے اس سے پہلے میں معافی مانگ لوں گا یہ نہ سمجھنا اس نیکی کے بھی اثرات تم دنیا میں دیکھو گے اور اس گناہ کے بھی اثرات تم دنیا کے اندر دیکھو البر لا يبلا والاسم لا ينساء نیکی ضائع نہیں اور گناہ بھلایا نہیں جاتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بھی جن کے اندر امت کے لئے نصیحت تھی امت کے لئے رہنمائی تھی اس کو بیان کیا تو ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے ہم نے بچپن میں بھی کتب کے اندر پڑا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ تین آدمی سفر پہ جا رہے تھے پہاڑی راستہ تھا اچانک بارش نے ان کو آن گھیرا تیز ہوا آگئی بارش آگئی تو وہ حفاظت کے لئے محفوظ جائے پناہ تلاش کرنے لگے ان کو ایک غار نظر آئی تو وہ اس غار میں داخل ہو اللہ کا کرنا یہ ہوا ایک بھاری پتھر زلزلے کی وجہ سے پہاڑ سے لڑکا اور اس غار کے دہانے کو اس نے آ کر بن کر دی تینوں اندر موبائل کا تو زمانہ نہیں تھا کہ کسی کو کال کر کے بلا لیتے اتنا بھاری پتھر تینوں نے مل کے زور لگایا وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو مرنا یقینی ہے لگتا ہے کہ یہ غار ہماری قبر بنے گی ہم نہیں بچتے آج ظاہری کوئی اسباب نہیں ظاہر میں کوئی بچنے کی صورت دکھائی نہیں دیتی تو کہنے لگے کہ ایک صورت ہے اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے نیکیاں تو کی ہوں گی لیکن کوئی ایسی نیکی جس کے بارے میں اس کا دل کہتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کی تھی وہ نیکی آج اللہ کے دربار میں پیش کرو شاید اللہ کریم اس نیکی کی برکت سے ہمیں اس غار سے اس موت کے مو سے نکال لیں اور نجات دیں تو ایک نے کہا اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بکرییں چراتا ہوں اور میری بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں میری عادت یہ ہے کہ میں جب شام کو بکرییں واپس لاتا تھا تو پہلے دودھ دوھ کر اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا اور بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو پلاتا تھا اے اللہ ایک دن مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی میں جب گھر پہنچا اور بکریوں کا دودھ دوھا اور پیالے میں لے کر والدین کے سرحانے پہنچا تو وہ سو چکے تھے اے اللہ مجھے گوارہ نہیں تھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں میں نے یہ گستاخی سمجھی لیکن یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ والدین کو پلانے سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں کو پلاؤں اللہ میری بیوی بھوکی سو گئی اللہ میرے بچے ترپتے رہے بھوک سے میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا لیکن والدین کو جگہ نہ گوارہ نہ کیا میں ساری رات ان کے سرحانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر میں نے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا ان کو پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا اللہ کریم میں نے یہ عمل صرف تیری ذات کے لئے کیا اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے ہمیں اس مسئیبت سے نجات عطا فرمائیں پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی یہ بات کہنے سے پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور تھوڑی سی روشنی ایک کرن باہر سے اندر آنے لگی اور کچھ امید لگ گئی کہ ہم یہاں سے بچ نکلیں اب دوسرے کی بار یہ اس نے کہا اے اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا اس نے کام کیا اس کی مزدوری دینے سے پہلے ہی وہ چلا گیا میں نے اس کی مزدوری سنبھال کے رکھی پھر میں نے سوچا اس کو انویسٹ کر دوں میں نے اس سے بکری خریدی اس سے بچے ہوئے وہ بکریاں بڑھ گئی میں نے پھر گائے خرید لی پھر میں نے اونٹ بھی خرید لیے میرے پاس اس مزدور کی مزدوری سے ڈھیروں بکریاں اونٹ اور گائے جمع ہو گئیں کچھ عرصے کے بعد وہ بچارہ پریشان ہوا حالات سے تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور میری مزدوری مجھے ادا کر میں نے کہا کہ یہ لو یہ جتنی بھی وادی اور میدان گائے بکریاں اور اونٹوں سے بھرا ہے یہ سب تیرا ہے لے جا اس نے کہا اللہ کے بندے مزاق نہ کر میری جو تھوڑی سی مزدوری بنتی ہے وہ مجھے دے تاکہ میں جاؤں اس نے کہا اللہ کے بندے میں مزاق نہیں کر رہا میں تمہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں میں نے تیری مزدوری کو سنبھالا اور انویس کیا اور اللہ تعالی نے اس میں برکت دی آج یہ سب تیری مزدوری کی برکت ہے جاؤ لے جاؤ یہ سب تیرا ہے اے اللہ وہ چروہہ بھی لے گیا وہ بکریاں بھی لے گیا وہ گائے اور اونٹ بھی لے گیا اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا اگر اے اللہ آپ کو یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مسئیبت سے نجات عطا سکتا ہے پتھر اور سرک گیا اور کچھ امید لگ گئی لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ تیسرا بھی باقی تھا اللہ تیسرے نے کہا اے اللہ میری ایک چچا ذات بہن تھی میں اس سے برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہ مانی ایک دن حالات سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا اے اللہ میں نے وہ پیسے اس کو دے دیئے لیکن میں نے شرط لگائی کہ میں اپنی حاجت پوری کروں گا وہ مان گئی مجبور تھی جب میں نے پیسے ادا کر دیئے اور پوری طرح قادر ہو گیا تو اس نے کہا اتق اللہ او نوجوان اللہ سے ڈر اس مہر کو مت توڑ میں مجبور ہوں میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھا اے اللہ میں ڈر گیا میں پیچھے ہٹ گیا اے اللہ تیری رضا کی خاتم میں نے گناہ چھوڑ دیا اے اللہ اگر تجھے وہ میرا گناہ سے چھوڑنا پسند آیا ہمیں اس مسئیبت سے نجاتت حاصل پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پتھر گرا اور لڑکتا ہوا دور جا گرا اور وہ آزاد ہو گئے تو میرے محترم دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما رہے ہیں نیکی بھلائی نہیں جا سکتی نیکی ضائع نہیں جاتی ولی اسم لا ینسا گناہ بھلایا نہیں جاتا یہ کر کے بھوننا جانا کہ ہم نے کیا بس ختم ہو گیا نہیں یہ محفوظ رہے گا یہ ضائع نہیں جائے گا محفوظ رہے گا